موسیقی 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 کیا کہیں گے کس طرح جیٹریبیوٹ پیش کریں گے آپ بلکل ایسے علی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدو کیا کسان کو جی میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے دن کہ ہم اس وقت ہم جو بھی ہیں اس میں بڑا کنسیبوشن کسان کا ہے ہم جو کھا رہے ہیں جو ہم پہن رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر بہت سٹرکچر ہے وہ ہے جو کسان کی محنت سے آتا ہے صرف فوڈ آئٹمز نہیں ہیں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں پاکستان کا کسان میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آگریکلچر ممالک ہیں دنیا میں دنیا نے ترقی کی ہے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے میں ریسنٹلی ایک ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جو آگریرین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تین ہزار اکرز بھی آسٹریلیا میں یا کسی بھی ملک میں کسی کی زمین ہے تو اس کے پاس ایک یا دو بندے ہوں گے وہ ٹوٹل اس کا ایریگیشن سسٹم موبائل پہ کنٹرول کر رہا ہے جی پی آر ایس پہ مورڈرائیزیشن ہے ساری ہے یہ ساری چیزیں ہمارے کسان کے پاس نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اچھی پیدوار دے رہا ہے دن رات کر رہا ہے بنجر زمینوں پہ بات کر رہا ہے اور اپنے ملک کو فیڈ کر رہا ہے کوویڈ کے اندر آپ دیکھیں جو پہلی لہر آئی جس میں آپ کا لوگ ڈاؤن ہوا پورا ملک اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ بیک سپورٹ کس کی تھی وہ ایگری کلچر کی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں ان کا اناج ہے ان کی چیزیں ہیں سبزیاں ہیں تو ان کو زیادہ مطلب بزنس مین طبقہ بھی متاثر ہوا باقی سارے ہوئے لیکن آپ کی جو بیک تھی آپ کے ملک کی اکانومی کی اس نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آپ کے پاس چیزیں وسائل موجود تھے اور وہ تھی ایگری کلچر اور ایگری کلچر کا مطلب ہے کہ کسان نے اس بڑی مشکل میں اس ملک کو اور اس ملک کے رہنے والوں کو سپورٹ کیا ہے اور اس سے ہمارا سلام آج کے دن کسان کو ہمارا سلام اس پر بھی ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بڑے سپیشل آج ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم مریم جو کہ یو ایس سے سٹڈیز کر رہی ہیں ایم بی بی ایس جس کو یو ایس میں ایم ڈی کی ڈگری کہا جاتا ہے جو کہ میڈیسن میں وہ لے رہی ہیں اور ما شاء اللہ بڑی ایکٹیولی آپ کام کر رہی ہیں اور سکولرشپ پہ وہاں پر آپ پڑھ رہی ہیں کیسی ہیں آپ اسلام علیکم تھے سمجھ میں ٹھیک اللہ کا شکریہ ویلکم آپ ہمارے شو کا حصہ بنی ہیں آپ ما شاء اللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے شو کا حصہ ہیں آپ تھوڑا سا مجھے میں چاہوں گا کہ آپ سے ڈسکس کروں کہ وہاں تک کیسے پہنچتی آپ ملتان سے ہیں بی سی کے لیے جی میں ملتان سے بلونگ کرتی ہوں میرے انٹرمیڈیت ملتان سے یہ اور باقی میں نے یو ایس ایڈمیشن لیا ایم بی بیس میں تو وہاں میں گئی اور یہ سارا پروسس میں نے کنسلٹن کی ثرو کروایا ملتان سے ہی اس کے بعد یہ سب کچھ پروسس کمپیٹ کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ کینیڈا اور امریکہ میں اپلائی کیا تھا مجھے دونوں کنٹری سے آفر لیٹرز آ گئے تھے اور دیفرنٹ سٹیٹس سے تو میں نے زیادہ پریفر فلوریڈا کو کیا کیونکہ فلوریڈا کا جو مطلب ویدر ہے وہ میرے لئے سوٹیبل ہے اور وہاں کا کینیڈا سے مجھے دو یونیویسٹی سے آفرز بھی تھیں لیکن وہاں پہ سنو کی ورہ سے تو میں نے اس چیز کو پریفر نہیں کیا کیونکہ مجھے وائٹیمن ڈے کی ورہ سے یہ چیز نہ سوٹیبل نہیں کر رہی تھی زیادہ سردی کی ورہ سے تو میں نے وہ کیا اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل ایکٹیویسٹ بھی چار سال سے میں اپنی ارگنیزیشن بھی چلا رہی ہوں لائف آف گیونگ کے نام سے صحیح اتنا کچھ کر رہی ہے ماشاءاللہ ایج کتنی ہے میری ٹونٹی ون ایر سوہی تو کب گئی تھی آپ یو ایس لاسٹ شیئر میں لاسٹ یل گئی تھی اس سے پہلے آپ کی ایجوکیشن یہی ملتا ہی یہی یہی کیسے پیشن آیا کہ کسی کسی کو تھوڑا سا مسئلہ ہو تو وہ بیٹھ جاتا ہے اسے سوسائیٹی جینے نہیں دیتی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا ہے آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی فخر کا باعث ہے کہ آپ ماشاءاللہ سٹڈیز میں اتنا آگے ہیں یو ایس جا کر آپ سٹڈیز کر رہی ہیں کنٹینیوڈ کیا ہوا کیا کہیں کس طرح ٹاف ٹائم پہلی تو بات یہ کہ میرے پیرنٹس کی بہت بڑی سپورٹ ہے میرے ساتھ میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی بھی فیل نہیں کروائی کہ میں سپیشل ہوں یا کچھ بھی انہیں نے مجھے ایک نارمال بچے کی طرح ہی ٹویٹ کیا بچپن چلے کر اب تک ویسے ڈریس اپ کرنا ویسے سوسائیٹی میں بھیجنا ویسے لوگوں سے ملوانا کبھی انہوں نے مجھے اس بات کی مطلب مجھے اس بات کا کبھی فیل بھی نہیں ہوا کہ میری ہائیٹ چھوٹی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ تو بچپن سے شوق تھا کہ کچھ کرنا ہے سب سے پہلا جو میرا شوق تھا جسے کہ آرمی میں جانا ہے وہ اس لئے کہ مجھے بہت کچھ کرنا ضرور ہے یہ آپ کے دل میں خواہش تھی جس کو آپ نے اس طرح سے پورا کیا ماشاء اللہ جی ہمارے ساتھ ایک اور سپیشل نوجوان موجود ہیں محمد ارسلان ان کی عمر تو ابھی کچھ زیادہ نہیں ہے ساتھ ساتھ اس چھوٹی سی عمر میں اور اس سپیشل چائل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں بڑا اس کے بارے میں میں کیا بیان کروں بلکہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں سیکھ رہے ہیں ارسلان کیسے ہیں آپ کرتے کیا ہیں آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں اور آپ کا جو ہے ویسے تو پورا نام ارسلان ہے لیکن آپ کو عمر کہا جاتا ہے ارسلان جو میرا دل کرے چلے کیا کرتے ہیں ارسلان میں چوڑیاں کا کام کرتا کتنے عرصے سے کر رہے پانچ سال ہو گئے خود بناتے ہیں چوڑیاں اچھا صحیح صحیح پڑھائی بھی کی ہے آپ نہیں پڑھائی نہیں کر سکتے لیکن آپ چوڑیاں بنا رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے کیسے بناتے ہیں ہم دیکھیں گے بھی صحیح اور ہمارے لئے بڑی شوکنگ سی بات ہے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا سا بچہ اور ایک اس طرح کا ایشو ہونے کے باوجود بھی بچہ محنت کر رہا ہے اس کی ماں نے اسے تربیت کی ہے محنت کی کی ہے مانگنے کی نہیں کی ہمارے ساتھ بڑے سپیشل لوگ موجود ہیں اور ایک سپیشل ڈے ہم منا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بڑے بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں انسان ہوں مجھے خدا نے بنائے ہے سب کو خدا نے بنائے ہے تو جس کو جیسے بنائے ہے وہ خدا کا کام ہے لیکن جو یہاں بستے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ برابر ٹریٹ کرنا ان کو برابر محبت دینا رسپیکٹ کرنا میرا زندہ رہنے کو دل کرتا ہے تو سب کا کرتا ہے میرا اچھا لگنے کو دل کرتا ہے میں میرا رنگ کالا ہے میرا رنگ گورا ہے لیکن میں کرتا کیسے ہوں میں بہیو کیسے کرتا ہوں میں سوسائیٹی میں رہتا کیسے ہوں آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں گزارتا ہوں گزارنا بھی جو ارسلان جو کام کر رہے ہیں میں لیٹرلی بہت خوش ہو رہا ہوں کہ ملہب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ خود سے ایک خال کریئیٹ کر لیتے ہیں سپیشل بچوں کے گرد کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اور بڑا عرصہ میں خصوصی طور پر ان والدین کو جو ہے وہ ایڈنس کرنا چاہوں گا روکیسٹ کرنا چاہوں گا گزارش کروں گا کہ پلیز جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست ساتھی موجود ہیں اس وقت صرف ان کو دیکھیں اپنے بچوں کے گرد خال نہ چڑھائیں ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک تو سوسائیٹی کا پریشر اتنا ہوتا ہے پیرنٹس کے اوپر بھی اتنا زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ آبیسلی وہ کہتے ہیں شاید ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہی پیرنٹس ہی ہیں جو آپ کو اس مجدہار سے اس سارے پریشر سے نکال سکتے ہیں ہمارا بچہ ہے ہم نے اس کو گرو اپ کرنا ہے ہم نے اس کو پالش کرنا ہے تو اگر ہمارے والدین یہ تیہ کر لیں کہ خدا نے جو بھی دیا ہے اس کے اوپر آمین لیکن ہم نے اس کو معاشرے کا باعزت اور بہترین شہری بنانا ہے تو میرے خیال میں اگر گھر سے یہ کام شروع ہو تو کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کے اوپر کوئی بات اس طرح کی بات کر سکے کوئی جو ہے آپ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ آپ کے بچے میں یہ معذوری ہے یا اس طرح سا ہے دیکھیں حیرانگی ہو رہی ہے مجھے خود بھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اپنے گھر کی گروت میں اپنے معاشرے کی گروت میں تھوڑا سا بتاؤ گے مجھے آپ ارسلان اس حوالے سے کہ آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کوئی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں جی ہمارا گھر قرائق ہے اچھا ہاں جی ہم کتنے بہن بھائی ہو آپ چار بہن بھائی ہیں اچھا باقی ٹھیک ہیں ہاں جی تو وہ پڑتے ہیں دو پڑتے ہیں بہن نے اچھا ایک بھائی میرے سے بڑا حیث لگا وہ کام کرتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں آپ کے اب وہ فوت ہو گئے اب وہ فوت ہو گئے اب دیکھیں نا یہ بہتر یہاں پر کیا کہیں گے آپ یہاں پر دیکھیں سوسائٹی کی کتنی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جائے ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑا جائے زیادہ سپورٹ کی جائے نہ صرف سرکاری ادارے بلکہ جو لوگ ہیں جو کے دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس بچے کو اگر اچھی ایڈیوکیشن دی جائے دیکھیں ہمارے ساتھ ایک یہ رول مادل مریم بیٹھے ہوئی ہے جن کو فیملی نے ما شاء اللہ اتنا سپورٹ کیا اور خود انہوں نے محنت کی اور آج یوئیس میں جا کر سٹڈیز کر رہی ہیں مریم آپ تھوڑا سا مجھے بتاؤ گی اسی حوالے سے کہ مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن آپ کیا کہو گی کس طرح سے اس کا سامنا کرنا چاہیے ہے کسی بھی اگر کسی کو کوئی معذوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو کس طرح سے سامنا کرے ان تمام چیزوں کا پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ہم انشان خود تو نہیں بنے ہمیں تو اللہ تعالی نے بنائے پہلی تو بات ہے ہم پہلے ہو جاتے ہیں ہمت آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ گلا بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم ہی کیوں لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے محنت کا بنایا تو انہوں نے ہمیں کسی اور چیز سے زیادہ نوازہ ہو سکتے ہیں ہم وہ لوگوں سے بہتر ہو سکتے ہیں جو نارمل لوگ ہیں تو مطلب اس چیز کا سامنا میں نے اس طرح کیا کہ میں آپ کو پہلے جیسے میں آپ کو بتایا کہ میرے پیرنٹس کی بہت بڑی سپورٹ ہے میرے ساتھ الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک اس کے بعد میرے ٹیچرز نے مجھے بہت کافی سپورٹ کیا کبھی بھی مجھے کلاس میں بیٹھ کے اس طرح کا فیل نہیں ہوا کہ آئی این سپیشل یا اس طرح سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جب ٹو کلاس میں تھی تو میں جیل پہ گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو مجھے ایک نہ فیاملی دیکھ کے ہسنے لگی تو میں نے اپنی مادر سے کہا کہ ماما یہ دیکھیں مجھے دیکھ کے ہسنے آپ روئی بھی تھی جی میں روئی تھی تو میں وہ کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا میں ایٹ ٹو نائن یئرز ایٹ ٹو نائن یئرز میں دیکھیں وہ ایک جو لائن تھی آج بھی آپ کو یاد ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو وہاں پر سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ جنگ آپ کو لڑنی ہے اور آپ کی عمر کچھ بھی نہیں تھی اور آپ وہاں پر رو رہی تھی کیونکہ آپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی بڑا انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات اس طرح کی سننے تو برداشت نہیں ہوتا پھر کس طرح سے آپ ہوتا ہے تو میری مادہ نے مجھے یہی کہا کہ دیکھو بیٹا یہ آپ کی زندگی کی جنگ اس کو کیلے لینا ہے اور اگر آپ کو کوئی دیکھ کے ہستا ہے یا آپ پر کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان کو صرف سمائل پاس کر کے آگے چلے جانا ہے تو وہ دن تھا کہ میں نے سوچا کہ یار نہیں ٹھیک ہے اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ہر کسی کو میں آگے سے جواب نہیں دوں گی میں ایک سمائل پاس کر کے آگے چل رہی جاؤں گی کیوں کیونکہ اگر میں ان کو جواب دوں گی پھر کوئی فرق نہیں رہے گا ان میں یا مجھ میں ٹھیک ہے اور الحمدللہ میں جیسی بھی ہوں بہت اچھی ہوں تو تب سے لے کر اب تک خود کو اتنا سٹرونگ کیا خود کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ نہیں گھر نہیں بیٹھنا باہر نکلنا ہے دنیا کا مقابلہ کرنا اور کچھ کر کے دیکھانا ہے تو پھر میں نے کافی سارے لوگوں پر ریسرچ کی کیونکہ میرے ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری ہائٹ نہیں بڑھ سکتی مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا آپ کے ٹانگیں بڑی نہیں ہونی چاہیے آپ کا دماغ بڑھا ہونا چاہیے تو وہ دن تھا کہ مجھے تھا کہ جب انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ آپ مونیبہ مزاری کو سرچ کر آپ سٹیفن ہاکنگ کو دیکھو بہت سارے لوگ ہیں بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں میں نے سوچا کہ جب وہ لوگ ویلچئر پر بیٹھ کے کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے تو میں اپنے پاؤں پر چل کے کچھ بھی کر سکتی ہوں جب وہ ویلچئر پر بیٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں تو یہ چیز بڑی موٹیویشن تھی ان کو سٹیڈی کیا پھر میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی بھی مطلب اس طرح کا فیل نہیں ہونے دیا تو الحمدللہ اور آج میں ادھر ہوں تو اللہ کا شکر ہے نہیں نہیں میں تو سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہوں گا اس ماں کو جس ماں نے آپ کو یہ موٹیویشن دیا جس ماں نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ نے جواب نہیں دینا سمائل دینی ہے اور آٹھ سال کے عمر سے اب تک آپ تمام لوگوں کو اسی طرح سے سمائل دیتی رہی ہیں جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں یا ایک رویہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ بات نہیں کرتے لیکن ان کا رویہ ان کی آنکھیں بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ فیس کرتی رہی ہیں ایک سمائل کے ساتھ نہیں کبھی کبھی تو ہوتا تھا کہ کبھی کبھی سمائل کے ساتھ کبھی کبھی پھر میں اس طرح کی بات کرتے ہیں آ کے چل جاتی تھی کیوں کیونکہ میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ میرا تو فالٹ نہیں ہے اور پھر میں نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں میں سمائل پاس کر کے چلے جانا کچھ ایسے پوائنٹس بھی آئے کہ لوگوں نے بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ مطلب فیزیکلی اٹیکس جس طرح کرتے ہیں تو اب میرے ساتھ وہ سسٹم ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایک سیفٹی میر لے لیا ایسا لیکن دیکھیں یہ کتنی سوچنے والی بات ہے کہ جو سپیشل لوگ ہیں کدرت نے بنا کر بھیجا ہے تو ہم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کیوں ان کو سٹیئر کرتے ہیں کیوں اس طرح سے عجیب نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن کو مثال بنانا چاہیے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جن کے اوپر ہمیں پرائیڈ فیل کرنا چاہیے جن کو ہمیں پوش کرنا چاہیے جن کو ہمیں اعتماد دینا چاہیے ان کو ہم اس طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں یہ عمومی رویہ ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور یہ سلکسنسی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے تربیت بھی ہم سب کا ایک ایشو بن چکا ہے ایک چھوٹی سے ایگزمپل لیں جو ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کوئی ایک شخص سائیکل پہ سے یا اتر رہا ہے یا اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے تو وہ بیٹھتے ہوئے یا اترتے ہوئے گر جاتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم ہستے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی گرتا ہے کسی کو چوٹ لگتی ہے اور ہم ہستے ہیں ہم ہستے ہیں یہ ہمارا ایک عمومی رویہ بن گیا ہے ہم میں سے کتنے ہوں گے جو پریشان ہو یار اس بندر سے بھاگ کے پوچھیں کہ اس کو چوٹ تو نہیں لگی اس کو کچھ تکلیف تو نہیں ہے تو ہمیں ان رویہوں کو ختم کرنا ہوگا ہمیں لوگوں کو سپیس دینی ہوگی کہ آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنا ہوگا تھامنا ہوگا ان کو let the people live اگر لوگ جینا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی چیز کے ساتھ تو اس کو جینے دیں ان کو جینے کا پورا حق حاصل میں کون ہوتا ہوں کسی کے اوپر تنقید کرنے والا کیونکہ ہم جس معاشرے میں اور جس سوچ کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اب یہ ہے کہ ہم میں برداشت ختم ہو گئی ہے صرف ہم خود کو پسند کرتے ہیں اب تو ہم یہ بھی ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ہم گھر والوں کے بھی چیزوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں برداشت ہے ہی نہیں ابھی دیکھیں آپ سڑک پر جائیں آپ تھوڑا سا ٹریول کریں آپ کو نظر آئے گا ایک ٹریڈی بان ہے تو وہ لڑ رہا ہے اپنے گاہ کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ اگلے گاڑی والے کو ابیوز کر رہا ہے ہان بجا رہا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنا زیادہ ایڈ کر رہی ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں اور ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کس معاشرے کا حصہ ہیں کس سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں اچھا ایتر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہم کنٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں ایکانومی میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کسان ایک تو وہ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور انڈائریکٹلی کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک تو ڈائریکٹلی وہ ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کس طرح سے کنٹریبیوشن ہے ایک دوسر مین آپ کی جی ڈی پی کے اندر تھرٹین پرسنٹ ہے ایگریکٹلیوٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میں صرف اگر کٹن کی کراپ کو لوں تو ساڑھے چھے سو ارب کی کراپ ہے صحیح اس میں جو اس میں گوڑی کرتی ہیں خواتین یا مرد ان کی جو مزدوری کی مد میں ان کو جاتا ہے وہ اڑھائی سو ارب ہے صحیح اڑھائی سو ارب کی وہاں سے لیبر جنریٹ ہو رہی ہے ایک کراپ سے صرف ایک کراپ صرف ایک کراپ سے اسی طرح آپ گندم کو لے لیں اسی طرح آپ مکعی کو لے لیں رائز کو لے لیں سبزیات کو لے لیں جہاں جہاں پر مطلب لیبر دیکھیں انڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کنٹریبیوشن ایک تو یہ ہے کہ کاشکار نے اپنی فصل اٹھائی اور جا کے منڈی میں بیش تھی ملک میں کنزیوم ہوئی زیادہ ہے تو باہر چلی گئی یہ تو ایک چیز ہے لیکن اس فصل کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بھی تو ڈریکٹلی کسان ہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے صحیح ٹھیک ہے آپ ایریگیشن سسٹم کی اوپر آ جائیں ٹھیک ہے آپ جو آپ کے سولرز پہ ایریگیشن سسٹم انسٹالز ہو رہے ہیں سپرنکل ایریگیشن ہے ڈریپ ایریگیشن ہے اس کے ساتھ پوری انڈسٹریز ٹھیک ہے انڈسٹریز اس کے ساتھ لنک ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ان کا بزنس کاشکار سے چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہم خاص طور پر اگر سعود نجاب کی بات کریں تو ہم ملتان میں رہتے ہیں ملتان میں رہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا جیسے بہاولپور میں ملتان میں جتنے بھی شہر ہیں ان کی جو مارکیٹس ہیں وہ تب ہی آباد ہوتی ہیں جب فصل آتا ہے جب کسان کی اچھی فصل آتی ہے ابھی دیکھیں لاسٹ ایئر اگر فصل اچھی نہیں آئی تھی تو اس کا افیکٹ جو تمام مارکیٹ پر بھی ہوا تھا تو کتنا افیکٹ ہے ایک خاص طور پر جب ہم کاؤٹن کراب کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی کاؤٹن اس سال پچھلے سال تو زیادہ بہتر نہیں تھا لیکن عموماً روٹین یہی ہے جیسے ہی فصل ہوا کسان نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے اپنا گھر بنانا ہے اپنی بیوی کے کوئی زیورات سریکی میں جسے گاڑھیں کہتے ہیں اس نے نئی گاڑی لینی ہے تو وہ بھی فصل پڑھنے گا جو بھی کرنا ہے جو بھی خوشی ہے اور پھر اسی فصل کے پیسوں سے اگلی فصل کی شاپنگ بھی اس نے خریداری بھی اس کے جو انپورٹس ہیں وہ بھی اس نے خریدنے ہیں تو بڑی جی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور خواتین جو کسان گھروں کی خواتین ہیں وہ آپ کو بازاروں میں نظر آتی ہیں شاپنگ کرتے ہوئے شادی کی خریداری کے لیے تو پورا کا پورا آپ جو ایکانومی سسٹم جو ہے وہ کاشتکار کی فصلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے میں یہ پوچھ رہا چاہوں گا کاشتکاری میں اس شعبے میں خواتین کا کتنا کردار ہے کتنا رول ہے خواتین کا ہم کہتے ہیں کسان اور کسان سے مراد شاید یہ لے لی جاتی ہے کہ صرف وہ مرد حضرات ہیں لیکن خواتین کا کنٹریبیشن کتنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مور دن 50% خواتین کا مور دن 50% آپ دیکھیں کسی بھی کراپ کو لیں اس کی بیجائی وہ خواتین کے ذمہ ہے دہی علاقوں میں جہاں پر زیادہ بڑی تکنالوجی نہیں ہے میجورٹی ایریاز میں خواتین کر رہی ہیں چنائی میں ہم نے دیکھا ہے چنائی خواتین کر رہی ہیں گندم کی کٹائی جو ہے وہ خواتین کر رہی ہیں رائس کی بیجائی جو ہے وہ خواتین کر رہی ہیں اس کی کٹائی جو ہے وہ بھی خواتین کر رہی ہیں اگری کلچر کا جو بڑا سیکٹر ہے اگری کلچر ہے 13% جی ڈی پی کے اندر اس تھرٹین پرسنٹ کے اندر جو سکسٹی پرسنٹ ہے وہ لائف ٹاک کا پورشن ہے ٹھیک ہے تو لائف ٹاک دہی علاقوں میں تقریباً ٹوٹل کو ٹوٹل خواتین سنبھال رہی ہیں لائف ٹاک سارا کا سارا تقریباً وہ خواتین سنبھال رہی ہیں گھروں کے اندر ہے تو چارہ بھی کاٹ کے لارہی ہیں زیادہ تر مرد بھی لاتے ہیں لیکن خواتین لارہی ہیں اگر مرد لائے ہیں تو اس نے گھر میں رکھ دیا اس کو کٹنا اس کو ڈالنا اس کی خیر کرنا وہ تمام چیزیں کرنا وہ خواتین کی زمداری ہوتا ہے ہم نے ایک دیکھا دیا تو یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کی ہر کراپ کے ساتھ آپ کی خواتین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ صرف نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہیں فیلڈ کے اندر وہ مردوں کی طرح کام کر رہی ہیں اور اس ملک کو جو اناج مل رہا ہے جو فصل مل رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں جتنے ہمارے کسان بھائی کا کردار ہے ان کی خواتین کا وہ بھی سلام کے بہتر ہیں اتنا ہی کسان بہنوں کا بھی کردار ہے اور ہم نے دیکھا ہے سردی ہو یا گرمی ہو سخت سردی ہے اور اس وقت جو ہے چنائی ہو رہی ہوتی ہے آپ سبزیوں میں دیکھ رہے ہیں سبزیوں میں جتنی بھی سبزی کی پکنگ ہوگی وہ خواتین کریں گی اچھا لیپر کم ملتی ہے خواتین کو اس کی کیا وجہ ہے ہم دیکھیں اگر مرد ہے اس کی لیبر زیادہ ہوتی ہے وہی کام اگر خاتون کر رہی ہے اس کی لیبر کام ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ابھی تک وہ کوئی ٹرینڈ ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ جو حکومت ایک بات کرتی ہے کہ سترہ ہزار ساڑھے سترہ ہزار میریمم بیجز ہیں آپ شہروں کے اندر تک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دیہاڑی مزدور کی پانچ سو روپے ہے یا چار سو روپے ہے دیہات کے اندر یہ تو ابھی پیسے دینے والا کنسپٹ ہے پہلے تو یہ تھا کہ گندم کا حصہ کچھ مل جاتا تھا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا تھا ابھی بھی کاشتار جو بڑا ذمہ دار ہے اس کے ذہن میں یہی بات ہے چلو یار یہ آئیں گے تو ان کو کچھ دانے دے دیں گے سبزی کا کچھ حصہ دے دیں گے میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی کچھ خواتین بہت ساری خواتین جو ہے وہ اس لیے مزدوری کرتی ہیں کہ آخر میں سارے دن کے بعد کاشتاروں کو کہتا ہے کہ تھوڑی سی لکڑیاں لے لو صرف یہی ان کی مزدوری ہوتی ہے بلکل ایسے سبزی جو چن کے جاتی ہیں ایک کلو ڈیٹھ کلو دو کلو سبزی ان کو دے دی وہ لے جائیں وہی مزدوری ہے کیا کہیں گے یہ جو انیشیٹیو لیا گیا ہے فاطمہ فرٹلائزر کی طرف سے 18 دسمبر کو کسان دے کا کیا کہیں گے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی فاطمہ فرٹلائزر نے جو یہ کام پچھلے سال سے شروع کیا ہے اور وزیراعظم پاکستان نے بھی اس کو انڈورز کیا ہے کیونکہ یہ موجودہ گورنمنٹ کا تو آنے سے پہلے ہی تھا کہ سو دن کے اندر ہم اگری کلچر ایمرجنسی کا نفاظ کریں گے اس کے اوپر کام ہوا نہیں ہوا وہ کلہ دشو ہے لیکن فاطمہ کی یہ قابل ستائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو دیکھ کے دنیا کے دیگر جو اگری کلچر ممالک ہیں ان کو بھی تقلید کرنی چاہیے پاکستان کی اور یہ انٹرنیشنل ڈے منانا چاہیے نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ انٹرنیشنل بھی اسے اون کرنا چاہیے اور میرا شعال ہے اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو مختلف ادارے اس کو ضرور اپنائیں گے اور یہ دے جو آج ہم نیشنل ڈے منا رہی ہیں کسان کا ڈے منا رہی ہیں اپنے ملک میں یہ ایک دن پوری دنیا میں منایا جائے گا اداری ہی ہوتے ہیں جہاں پر دو چیزیں ہوتے ہیں ایک آپ کی ریاست کام کر رہی ہوتی ہیں اور ایک ریاست کے ساتھ جو آپ کے پرائیویٹ سٹرکچر ہوتا ہے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور بیسکلی وہ ریاست کی معاملت ہی کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک سارے کام ریاست نہیں کر سکتی کبھی بھی دنیا کے اندر کہیں بھی ہر کام ریاست نہیں کرتی ہوتی بہت سارے کام پرائیویٹ ارگنیزیشنز کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ایسے یہ تو نہ صرف فاطمہ فرٹلائزر بلکہ اس کو دیکھ کے اور اداروں کو بھی آگے آنا چاہیے اور کاشتکار کو نہ صرف یہ دن منانا چاہیے بلکہ ان کو کس طرح آسان کیا جا سکتا ہے ان کی کس طرح معاملت کی جا سکتی ہے ان کی فصلوں کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے دو چیزیں ہیں جو کسان چاہتا ہے ایک اس کی فصل کا اچھا معافضہ اور اس کو اچھا بیج دو چیزیں اس کو دے لیں دو چیزیں مل جائیں تو وہ زمین کو سونا بنا سکتا ہے وہ زمین کو سونا بنا رہا ہے وہ اس کو ہیرہ بنا سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے نا اچھا وہ اس کو بیج اچھا آپ دے لیں آپ دیکھیں کوئی بھی کراف آپ لے لیں آپ نے ہائیبریٹ کے اندر گئے آپ مکئی کے اندر گئے رائس کے اندر گئے آپ چالیس سے ایک سو بیس من تک پہنچ گئے ٹھیک ہے جس جس اس میں ہائیبریٹ میں آپ گئے اسی طرح آپ سبزیوں کی بات کر لیں بہت سے فور چیزوں کی بات کر لیں لیکن آپ کی جو میجر کراپس ہیں وہ کہیں سیڈ کی وجہ سے کارسکار کو سپورٹ نہیں مل رہی اگر دو چیزیں دے دیں اچھا ریٹ اور اچھا بیج آپ دیکھیں آپ کا ملک دنیا بھر میں چیزیں آپ کی اگری کلچر ایک سپورٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہماری تمام جو ہیں جو اجناس ہیں وہ باہر کے ممالک میں جا رہی ہوں گی اور اس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے بانسپتی چاول جس کے حوالے سے ابھی کیس جیتا ہے لیکن اب بانسپتی کے علاوہ بہت ساری اور ورائیٹیز انٹروڈیوز ہو چکی ہیں جن کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے ہمارے ساتھ اتنے اچھے گیسٹ موجود ہیں امیر موجود ہیں اور امیر کام کر رہے تھے اور ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ امیر کے ہاتھ میں کتنا اچھا فن اللہ نے دیا ہے امیر آپ بتاؤ کہ یہ کس طرح سے سیل آؤٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں اور کتنا معافضہ ملتا ہے ان کا ان کے ملتے ہیں یہ جو ہوتی ہے نا بارہ چوڑیاں بارہ چوڑیاں بناتے ہو تو کتنے کی بکتی ہیں وہ ہم نہیں بیچتے ہمیں دے کر جاتے ہیں اچھا پانچ روپے صحیح بارہ چوڑیوں کے یہ ایک اچھا پانچ روپے بارہ چوڑیوں کے صرف آپ کو اتنے ملتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے تھے کتنی محنب کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا بڑے غور سے اور بلکل بڑی صفائی کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چوڑیوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے تھے اوپر یہ دکھائیں جو آپ نے ابھی چوڑی بنائی ہے ذرا ہاتھ میں پکڑیں اور میں چاہوں گا کہ ذرا کلوز اپ لیا جائے کہ کتنی خوبصورتی سے امیر نے یہ جو موتی لگائے ہیں موتی ہی کہوں گا ان کو کہ موتی لگائے ہیں ان چوڑیوں میں یہ جی انہوں نے بلکل کم وقت میں جو ہے اور ہاں تھوڑی دیر میں ہی اور لیکن میں اس حوالے سے تھوڑا سا شاکت ہوں کہ اس کا معافضہ بہت کم ہے جو دینے والے ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے لے رہے ہیں اس کا کنٹریبیوشن کتنا ہے اس کی محنت کتنی ہے اور وہ کس پیشن سے کام کر رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں جی ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بلکہ بریک کے دوران ہم بات کر رہے تھے امیر کے ساتھ تو امیر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور امیر یہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھ سکے لیکن اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ پڑھ سکے امیر آپ سے ہم بات کر رہے تھے اور کیا کہنا چاہو گے آپ کس بارے میں جی آپ بتاؤ آپ کیا اپیل ہے آپ جو مجھے پہلے بتا رہے تھے اس بارے میں آپ محنت کر رہے ہو آپ پڑھنا بھی چاہتے ہو اور آپ بتا رہے تھے مجھے لگاتا نہیں ہے اسکول میں سکول میں کوئی نہیں لگاتا سکول میں آپ جانا چاہتے ہو آپ جانا چاہتے ہو سکول میں پڑھو گے آپ آپ کا خواب کیا ہے میرا خواب ہے کہ میرا ایک گھر ہو اور میری امی محنت نہ کرے امی محنت نہ کرے اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے اتنا سا بچہ خود محنت کر رہا ہے وہ اس لئے محنت کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے محنت کرتے ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں محنت اتنی کروں کہ میرا اپنا گھر ہو میں تعلیم حاصل کر سکوں لیکن گھر کے حالات نہیں ہیں اور مریم ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اپنی آرگنائزیشن چلا رہی ہیں مریم نے یہ باتیں سنی تو مریم نے خود یہ آناؤنس کیا کہا بلکہ میں چاہوں گا کہ مریم سکنوں کیا کہنا چاہتا ہے مریم جیسے کہ عمیر نے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے یا اس کے گھر کا وہ رینٹ پہ ہے تو میں یہی کہوں گی کہ اس کا منتلی راشن اس کی ایڈوکیشن میڈیسن اور گھر کا رینٹ وہ میری طرح سے جائے گا ہر بانت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلیپ بھی کرنی چاہیے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے آپ یہ مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایڈوکیشن میں میں دلواؤں گی اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے یہاں سے ہستے ہوئے نہ جاؤ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہو تو ہستے ہوئے جاؤ رونا نہیں ہے دیکھو رونا نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کی بڑی بہنیں نا تو میں انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ کو ہو کہ آپ کو چاہیے گا آپ نے مجھے بتانا ہے ماشاءاللہ جی ایک بہت اچھا انیشیٹیف مریم جو کہ خود سے خود سے اپنی ایک اورگنائزیشن بھی چلا رہی ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے لیے کام بھی کر رہی ہیں اور جو فیل وہ کر سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ان رویوں کا سامنا کیا ہے انہوں نے ان لوگوں کا سامنا کیا ہے اور خاص طور پر میں مریم سے بھی یہی پوچھا چاہوں گا کیونکہ یو ایس میں رہ رہی ہیں پچھلے ایک سال سے انہوں نے تقریباً ایک سال سے زائد کا عرصہ وہاں پر گزارا ہے رویوں میں کیا فرق دیکھا ہے مریم آپ نے یہاں کے لوگوں کے رویوں میں اور وہاں پر سوسائٹی کا جو رویہ ہے اوورال اس کے حوالے سے آپ کیا کہو گی میں پہلی تبات میں یہی کہوں گی کہ مجھے وہاں جا کے بلکل بھی فیل نہیں ہوا کہ میری ہائٹ چھوٹی تھی کہ آپ ڈیفرنٹ ہو باقی لوگوں سے وہاں پر میں ائرپورٹ مطلب جب میں یو ایس سے میری فلائٹ لینڈ ہوئی تب سے لے کر میرے پاکستان واپس آئے جب میں کوویڈ کی ورسہ تب تک مجھے لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اتنا مطلب میں بیگز اٹھا رہی ہوتی تو وہ کہتے تھے آپ مات اٹھاؤں ہم خود اٹھا کے چھوڑ آتے ہیں آپ کی کار تک یا ٹرولی میں رکھ جاتے ہیں آپ خود نہ لے کے جو وہ خود آتے تھے مطلب سٹیئر کرتے تھے کبھی کبھی ہوت کرتے تھے اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ہوت تو کرنا تھا ان میں ہوت کرنا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور سٹیئر بھی نہیں کرتے تھے آتے جاتے بس وہ ایک بمپ کر دینا مطلب ایک ایک پریٹی جیسچر تھا انہوں نے آتے جاتے بمپ کر دینا یا ایک کلاپ کر دینا ہم لوگ یونیویسٹی میں ہمارے ایک بریز وے ہم لوگ ایک کورنیش سمائل کر دینا اور ہائے کر دینا مطلب بہت زیادہ ایسے میں رات میں اپنی انیویسٹی میں موٹیویشن کو اپ کرنے کے لیے اور یہاں پر جو رویہ ہے اس کے بلکل مختلف آپ نے دیکھا بلکل اب بھی میں جاتی ہوں ماما کے ساتھ کہیں بھی پبلک پلیس پر لوگوں کو کہ مجھے ایک نا انٹرنل پیس فیل ہونے لگی کہ یہاں پر کچھ اس طرح کہ کہ میں سکونت ہے زندگی گزار سکتی میں ایسے رات میں بیٹھی تھی اپنے بینچ پر یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی فیلو آئی میں اسے جانتی نہیں تھی تو اس نے مجھ آکے پوچھا کہ آپ بیٹھی ہوں تو اسے مجھے آئی بیٹھی مجھے بات کی مجھے پوچھا کہ آپ کدھر سے ہو تو وہ ایک بہت اچھا تھا یونیورسٹی آپ جہاں پر بھی دیکھتی ہیں تمام لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے اس کے برعکس جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو رویہ چینج ہوتے ہیں تو بیسک مقصد یہی ہے کہ رویہ چینج ہونے کی ضرورت ہے ہم جس سوسائیٹی کا حصہ ہیں وہاں پر رویہ اتنے زیادہ ایگزاست ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی ویل کے ساتھ جینا چاہے تو اس کے لئے جینا دشوار ہو جاتا ہے بریک لیتے ہیں دیکھ کے بعد کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شورٹ ہے اس لئے بہت شکریہ تمام گیسٹ کا تمام لوگ ہمارے شوہ کا حصہ بنے اور ہمارے شوہ کو آپ نے چار چاند بگائے بہت بہت شکریہ مریم کو سلام مریم مجھ سے بہت بہت ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں کا خیال کیسے رکھنا ہے اور روئیوں کو کس طرح سے میں برداشت کرنا ہے بہت بہت شکریہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں سید ولی محمد شاہ صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں چادر ولی سرکار دربار کے ان سے بات کریں گے اس حوالے سے تصوف کیا ہے یہ صوفی زمایہ کہاں سے اس حوالے سے بات کریں گے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ قیسر اقبال صاحب جو اسلامی سکولر ہیں جماعت اسلامی سین کا تعلق ہے سر آپ دونوں صاحبان کو بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر تشریف لائے ایک بڑا اہم ٹاپک ہے بڑا پر مقصد انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے بہت ہی محبت کرنے والے بھائی تارک ندیم سعیدی صاحب موجود ہیں سر آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے کہنے پر اور ہماری محفل کو منور کر دیتے ہیں اچھا بات کر رہے تھے جیسے ہم کہ آج کا ٹاپک ہے یہ صوفی ازم اس کی ابتدا کیسے ہوئی یہ ہے کیا اور تصوف کا کونسیپٹ کیا ہے شاہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے شروع کرتے ہیں اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے اس کی ابتدا کیا ہے اور یہ کونسیپٹ کیا ہے عوض باللہ ہم شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے تو میں روحی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ساتھ ساتھ جو ایسے پیارے پروگرام لے کے آتے ہیں تو میں پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں جناب آپ کا سوال بہت پیارا ہے اور یہ اس تیمم امت مسلمہ کی ضرورت ہے اس تیمم یہ وقت کی ضرورت ہے یہ ہے کیا صوفی ازم ہے کیا آج تک ہمارا نو چوان طبقہ جو یونیورس میں جو گالجوں میں جو سکول اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ظلمت کے اندھیرے ختم کیے اس دنیا کے اندر آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت جب وہ صبح شب ولادت آئی یہ صوفی ازم وہاں سے شروع ہو گیا اس کی اوپننن اس کی لانچنگ وہاں سے ہوئی تو جب ہوئی تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ ہمارا دین یاد رکھنا ہمارا دین اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ایک نفذ اپنی زبان سے نکالتے رہے وہ کیا تھا ربی حبلی امتی ربی حبلی امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے ساری عمر میرے نبی رہے امت کا خیال کیا ازم پہ چلنے کی کوشش کر لیں تو ہمیں صوفی ازم سمجھ آنا شروع ہو جائے گی میرے ساتھیوں کوئی علیہدہ چیز نہیں ہے کوئی علیہدہ چیز نہیں ہے ہم نے شاید اس کو خود کنفیوز کر لیا ہے کہ ایک سلسلہ ہے مثل نبوت کا سلسلہ ہے اور یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سلسلہ میں آپ کو میں بتاتا چلوں ہم ہماری تنگ ذہنیت ہمارے دل دلوں کی وسطیں تنگ ہو گئی زبان کی وسطیں تنگ ہو گئی ہم ایک دوسرے کو جب ہم نے برداشت کرنا ختم کر دیا نا مسلک کے اندر آ گئے مذہب کے اندر آ گئے فرقوں کے اندر آ گئے ہم تو اتنا تک چلے گئے ہم تو کہتے ہیں ہماری نمازیں فلانی مساجد میں نہیں ہوں گی ہماری فلانے امام کی پیچھے میرے نبی محمد الرسول اللہ کا کردار کیا تھا جب کفار مکہ آتے آپ اپنی کالی کملی والی چادر بچھاتے ان کے لئے دسترخان لگاتے آج ہم نے مسلکوں میں مذہبوں میں فرقوں میں الہج کر انسانیت کو بھول گئے جو انسانیت کو بھول جائے گا وہ صوفی ازم کو بھول جائے گا صوفی ازم درس پہلا دیتی ہے وہ کیا انسانیت سے محبت کرو سب سے پہلے صوفی ازم وہ درس کیا دیتے ہیں سب سے پہلا ان کا درس ہے انسانیت مذہب بعد میں فرقہ بعد میں لوگ بعد میں ہر چیز بعد میں پہلے انسان میرے نبی محمد الرسول اللہ کی تریسٹ برس زندگی ساری زندگی آپ کی پوری تریسٹ برس انسانیت کی محبت میں گزری اگر صوفی ازم سے محبت کر صوفی ازم ہے صرف سنپل صوفی ازم ہمارے مائن میں پتہ نہیں کیا نوجوان جب یونیورسٹیوں میں جانے میں بہت زیادہ کنفیوز کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں علیدہ سے کوئی فرقہ ہے پتہ نہیں یہ ہے کیا یہ مذہب ہے آیا مطلب یہ تمام چیزیں ذہن میں ہیں صوفی ازم صرف اور صرف انسانیت سے محبت کا نام ہے صوفی ازم مسلک مذہب فرقے کو بالتر رکھ کر سب سے زیادہ یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے مذہب بعد میں فرقہ بعد میں پہلے انسانیت یہی صوفی ازم ہے یہ آپ کے پاس دیفنیشن جو آپ بتا رہے ہیں سمپل سی کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی لو لپیٹ نہیں ہے صوفی ازم اچھا شیخ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے شروع کرتا ہوں اس حوالے سے اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس کا ہمیں صوفی ازم کا کونسپ جو ہے ہمیں قرآن اور احادیث میں کہاں کہاں ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے میں آپ کی انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں اور مجھے آپ سے تھوڑی سی ایک شکایت بھی کرنی ہے کہ سورج کے سامنے آپ نے جو انہی جی ایک چراغ کو بٹھا دیا ہے ماشاءاللہ سورج اور چراغ کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن ان کی اجازت سے پیر صاحب کی اجازت سے میں کچھ اجازت رکھنا چاہتا ہوں سر جب اللہ تعالی انسان کو تخلیق کر رہا تھا جب اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابتتاہ وہیں سے ہو گئی تھی صحیح کہ جب اللہ نے اپنا نائب بنا دیا اور جب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ تو دنیا میں جا کر زمین پہ جا کر فساد کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کی نافرمانی کرے گا آپ نے کہا نہیں میرے جو میرے بندے ہوں گے وہ میرا نام بلند کریں گے میرے ذکر کو بلند کریں گے یہ صوفیزم کا سٹارٹ ہے یہ کونسپٹ ہے کہ ہم نے اس روح زمین پر امن قائم کرنا ہے ہم نے اس روح زمین پر اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے ہم نے اس روح زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رہنمائی حاصل کرنی ہے یہ ہے اصل صوفیزم جس کو ہم نے شاید کسی اور پہرائے میں لے گئے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علیہ اللہ آئے ہیں آپ ہسٹری اٹھائیں کہ انہوں نے صرف اور صرف انسانیت کی بات کی ہے کسی فرقے کی بات نہیں کی کسی مذہب کی بات نہیں کی انسان کی بات کی ہے انسانیت کی بات کی ہے انسان کو زمین سے اٹھا کر جو ہے نا جی وہ میراج پر لے گئے انسانیت کی میراج پر یہ ہے صوفیزم اور جس کو ہم نے بلا دیا ہے میں ایک چھوٹا سوا کے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مطاب کے اندر ایک شخص جو ہے نا وہ ظاہر و قطار روحی جا رہا ہے روحی جا رہا ہے اور وہ اپنا ماتھا زمین پر پٹک پٹک کر مار رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ بندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے یار اللہ اس امت کی رہنمائی فرما دے اسے نیک راستے پر لگا دے تو سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کتنا گناہگار شخص ہے کتنا گناہگار وہ بھی اس کے لئے دعائیں جو ہے شروع کر دیتے ہیں تو کچھ وقت گزرتا ہے ایک شخص جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص اٹھ کر جا رہا ہے تو میں دیکھوں نا یہ ہے کون تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون شخص تھے وہ غوثِ آزم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اپنے حجرِ مبارک میں جب جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعلیمات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پول کا خردار ادا کرتے ہیں انہوں نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ایک پول کا خردار ہے ان کا انسان کو اس غلادت سے نکال کر اس گندگی سے نکال کر لیکن سوال یہاں پر شیخ صاحب یہ بھی آتا ہے لوگوں کے ذینوں میں جو کہ اکثر ہوتا ہے اور میں بھی یہی پوچھنا چاہوں گا ایس ایس سٹورنٹ کہ دیکھیں کہا یہی جاتا ہے کہ جو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے جو بھی لینا ہے اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں حضور پاک کے بارے میں تو قرآن رہنمائی ہے اس کے بعد جو احادیث مبارکہ ہیں وہ آپ کے لئے رہنمائی ہے تو یہ جو صوفیوں کا کردار ہے وہ کس طرح سے اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ ایک ایک بڑا جرنل سا سوال ہے اس کی میں پوچھنا چاہوں گا دیکھیں یہ وہی مشن ہے میں بات کروں کہ یہ انبیاء کا مشن ہے یہ صحابہ کا مشن ہے یہ اماموں کا مشن ہے یہ اولیہ کا مشن ہے یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کے رائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا جو اللہ نے کہا کہ جا کے لوگوں کی رہنمائی کرو لوگوں کو سیدھے راستے پر لگاؤ لوگوں کو وہ راستہ دکھاؤ جو جنت کی طرف جاتا ہے ان درگاؤں سے کیا ملتا ہے لوگوں کو فہز ملتا ہے جنت ملتی ہے راستہ ملتا ہے انسانیت ملتی ہے انسان تو انسان ہے میں کہتا ہوں انسان تو انسان ہے یہاں تو درند پرند اور چرند بھی ان سے فیض یاب ہوتے ہیں یہ وہ راستہ ہمیں لے کر جاتا ہے اس طرف جو ہماری آخرت کا راستہ ہے انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں انہوں نے علم حاصل کیے یہ علم کے سمندر تھے علم کے سمندر تھے یقین جانے پورا پورا سمندر ہیں یہ اور اس میں سے پھر دیکھا ہے تاریخ نے کہ پھر ماشاءاللہ اس میں سے ہیرے بھی نکلے اس میں سے پھر ایسے ایسے لوگ نکلے کہ جو لوگ جو اینجی بیسے تو وہ دنیا کے لحاظ سے بادشاہ ہوں گے دنیا کے لحاظ سے وہ بہت دنیا ان کے ہاتھ میں ہوگی لیکن جب وہ ان کی درگاؤں پر جاتے ہیں جب وہ ان کے سامنے جاتے ہیں کٹنیں ٹیکٹر بیٹھتے ہیں صحیح صرف وہاں پر چڑھاوے چڑھانا ٹھیک ہے ایک عقیدت میں آجاتا ہے محبت میں آجاتا ہے لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جو وہ تعلیمات دے کر گئے ہیں اس کا حصول ہے اچھا اس میں ہم شاہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا اس میں ہم کتنا کامیاب ہیں کہ ہماری سوسائٹی صرف محدود ہو چکی ہے صرف اس حد تک تو ہے کہ وہ جاتی ہے چڑھاوے چڑھاتی ہے منتے مانتی ہے لیکن جو اس کے پیچھے حکمت ہے جو اس کے پیچھے نالج ہے جو فہم ہے اس پر کتنا کاربند ہے آپ نے بہت گرون کا سوال کیا یہ بہت پیارا میں پہلے سلام پیش کرتا ہوں اپریشٹ کرتا ہوں آپ کو اس سوال کرنے کا میرے ساتھیوں میں آپ کو پوری دنیا میں یہ میری بات سمجھیں اور سنیں اور اللہ کے ولی اور ہیں پیر اور ہیں اللہ کے میرے دادہ حضور حضور پیر سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف چادر ولی سرکار فرمایا کرتے تھے پیر میں اور ولی میں فرق ہے پیر میں اور ولی میں فرق ہے ہر ولی پیر ہوتا ہے ہر پیر ولی نہیں ہوتا یہ میرے دادہ حضور فرمایا کرتے تھے میرے ساتھیوں میں آپ کو جو آپ کا سوال تھا میں اس کی طرف آتا ہوں یہ جو آپ کہتے ہیں نا چڑھاوے جیسے چادری جیسے منتی جیسے وہ اس سے زیادہ ہم ایزے میں ایک درگاہ کا گدی نشین ہوں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا اچھا یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں شاہ صاحب خود کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ان چڑھاووں پر ان تمام چیزوں پر یہ چادریں آئیں کیسے تھیں چادریں آج تو انہوں نے کچھ دو نمبر میں ان کو شاید اتنا سخت جملہ بھی نہ کہوں اللہ ان کو حدیت اطاف فرمائے کچھ پیروں نے درگاہوں کا نظام کو دھرم بھرم کر دیا ہے کچھ لوگوں نے جن کا صوفی ازم سے کوئی تعلق نہیں جس ٹاپک پر آج ہم بیٹھے ہیں نا جی صوفی ازم سے دور دور ان پیروں کا کوئی تعلق نہیں جو اللہ کے نام کو بیچتے ہیں جو میرے نبی محمد الرسول اللہ کے نام کو بیچتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے نام کو بیچتے ہیں ہوتا کیا تھا آر سے تین سو سال پہلے چار سو سال پہلے تو ہوتا یہ تھا جو نیک ہوتا تھا کیوں صوفی ہے کون جنہوں نے پانچ وقت کے نماز پڑھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جنہیں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اس کو کہتے تھے صوفی اس کو کہتے تھے اللہ کے ولی جب وہ اس دنیا سے جاتے تھے نا لوگ عدبن عدبن نا ایک ہزار دو ہزار قبروں میں ایک چادر لیتے تھے اس کے اوپر رکھ دیتے تھے تو لوگوں کو پتا چلے یہ نیک ولی کی قبر ہے یہ نیک ولی کی قبر ہے لوگ آ کر اس کے بارے چادر کا کون سبیہ ہے چادر کا آج انہوں نے کیا انہوں نے پیروں نے جو دھونگی پیر ہیں جو اپنا دو نمبر انہوں نے کیا کیا انہوں نے بزنس بنا لی اب آپ درگاؤں کے باہر جا کے دیکھو گے نا تو دس دس پندرہ پندرہ دکانے ہوں گی دکانے ہوں گی آپ اندر جائیں پہلے آپ کو چادر دے دی جاتی ہے جب آپ زبردستی دے دی جاتی ہے اور واپسی پر آپ سے پیسے بسور کیے جاتے ہیں میرے سے کوئی درگاہ کا گردی نشین اختلاف نہ کرے میں چادر ہونی چاہیے مگر ایک یہ جو اتنی دھیر اگر ہم کتنے پاکستان کے اندر اپنا لوگ ہوں گے جن کو ایک دوسرا وہ جوڑا نہیں بنا سکتے اگر وہی چادر کے پیسے وہی وہ پیسے اگر ہم کسی غریب کو دے دیں کسی بے سہارا کو دے دیں کسی یتیم کو دے دیں کسی جو ہم ہزاروں من تیل دیووں میں چلا دیتے ہیں دیوے کا بھی ایسے ہی ٹاپک تھا وہ کیا تھا پہلے جو اندھیرہ ہوا کرتا تھا اندھیر بادشاہ بڑے بڑے امیر چودری بڑے بڑے وڈیرے کیا کرتے تھے ایک اپنا جو کیوں لائٹیں بجا دیا کرتی تھی رات کو رات کو دیووں کے اندر لوگ پڑھائی کرتے تھے قرآن و ادخال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک قرآن مجید یاد کرنے کے لئے وہ کیا کرتے تھے غربت انتہا پہ تھی وہ ان درگاؤں پہ جاتے وہ دیا ان کو پتا ہوتا یہ پوری رات یہاں دیا جلے گا تو وہاں بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی اور حدیث پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ کونسپت ہے دیئے کا اور چادروں گا ہم نے اس کو بلکل ہی چینج کر دیا کیوں اب لائٹیں ہو گئی کیوں وقت بدل گیا دیا جلے گا اور وہ تیل اگر شاہر میں لگا لیا جائے گا نہیں نہیں میں کہتا ہوں اگر سنیں یہ تمام چیزیں کیا ہے اگر چادر ایک سو روپے کی آتی ہے یا دیئے میں تیل بندرہ بیس روپے کا اگر ہم سو روپیہ کسی کو آٹا یا کسی کو گھی لے کر کسی کو دے دے وہ ولی بھی خوش ہوگا میرا اللہ رسول بھی خوش ہوگا وہ اللہ کے ولی بھی خوش ہوں گے چادروں کا اور دیوں کا لوگوں اب دھاگے چڑھاتے ہیں کئی آپ درگاؤں پہ جاؤ گے تالے بندے ہوتے ہیں تالے لگے ہیں دول بج رہے ہیں اس حوالے سے ضرور میں بات کرتا ہوں ماشاءاللہ بڑے اچھا بیان کر رہے ہیں حالانکہ گدی نشین ہے اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں لوگوں کی اویرنس کے لیے کر رہے ہیں شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ چادروں کا کونسپٹ کیا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے دوبارہ سے ناظرین تصوف پر بات کر رہے ہیں اور شاہ صاحب سے میں بریک میں بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا اور کچھ سوال ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ تائین کریں کہ یہ شخص اہل علم ہے بس کے پاس کچھ ہے اور بہت سارے لوگ ان چیزوں میں پھسے ہوئے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا اور وہ جالی پیروں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ہتے چڑھ جاتے ہیں کس طرح سے فرق کرنا ہے کس طرح سے تائین کرنا ہے میں آپ کو جی اس کے لیے ایک سمپل سی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے پڑھا لکھا جو یونیورسٹری سے کالیڈ سے فارغ ہوا اور اس کے دل میں ہے یار میں کہیں اللہ کے ولیوں یاد رکھنا جب لوگ پریشان ہوتے تھے جب لوگ اپنا پل کل ہار جاتے تھے تو اللہ کے ولیوں کا رکھ کرتے تھے درگاؤں کا رکھ کرتے تھے آج ان کے اندر کچھ کالی بھیڑیں شامل ہو گئی ہیں جو ہر طبقے کے اندر ہیں ہر معاشرے کے اندر ہر شعبے کے اندر آپ کو ملیں گی اس شعبے کے اندر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ زیادہ بزنس اس کو بنا لیا ہے میں ایک اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ دیتا ہوں جب بھی تم کسی درگاہ پہ جاؤ جب بھی تم کسی درگاہ پہ جا کر تمہارا دل کرے یار میں دیکھوں یار یہ لوگ واقعی میرے نبی محمد الرسول اللہ کے این دین کے مطابق چل رہے ہیں یاد رکھنا سب سے سمپل سی بات ہے وہ کبھی اللہ کا نام بیچے گا نہیں وہ آپ کو آئیں بائیں تائیں کر کر کبھی یہ نہیں کہے گا اس کام کے لیے مجھے پیسے دو اس کام کے لیے مجھے فلان چیز دو اس کام کے لیے مجھے راشن دو پیسے دو اگر وہ کہہ دے اگر آپ کو وہ اڑ کے بھی دکھا دے نا اڑ کے بھی اگر آپ کو وہ اب یہ پانی کا گلاس ہے نا میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں اگر وہ اسی وقت اس کو دودھ کر دے تو تم کہو گی یار یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے ساتھ نہ جوڑ دینا معذرت کے ساتھ ہماری درگاؤں کے ساتھ کچھ ایسے چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں جو ہم سوال جواب دے 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 تھک جاتے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا یار کیوں شبدہ بازی ہوتی ہے جی شبدہ بازی وہ شبدہ بازی تو کہہ سکتے ہو وہ ولی نہیں کہہ سکتے بھر یاد رکھنا جب تم کسی نیک اللہ کے ولی کے در پہ جاؤ گے نا وہ سب سے پہلے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا درس دے گا اور اس کی طرف لگائے گا اب ہماری بہنیں ہماری ماں کہیں جاتی ہیں کوپی صاحب ہمیں جی کالا جادو ہو گیا ہمیں جی ہمارے رشتوں کو بندش کر دی یہ دس پندرہ دعائیں ہیں نا جو ہم درگاؤں پر پریشتے ہیں ہمارا کاروبار کو بھان دیا گیا یہ وہ مین چیزیں ہیں جو کہ ہر کسی کے دل میں ہوتی ہیں ہمارے کاروبار کو دکان ہماری دکان چلتی تھی اب نہیں چل رہی ہمارے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے کاروبار پریشانی ہے کسی نے وہ جاتے ہی وہ کہے گا ہاں یہ تو تمہارے پر بڑے بندش ہو گئی ہے کسی آپ مسجد کے امام نے بھی یہ دھندہ کرا ہوا ہے جو مسجد کا امام ہے نا اس کے اپنی آپ کے گلی محلے علاقوں میں بھی ایسے دھونگیے پیر دھونگیے مولوی اپنا پندت آپ کو ملیں گے جو جاتے ہی کہیں گے ہاں بندش ہو گئی دو پانچ سو روپیہ میں کہا اللہ جا دوں سمجھ لینا میری اس بات کو یار سید ولی محمد شاہ نے بات کی تھی یہ لوگ دھونگیے ہیں وہ کہیں ٹھہرو میں تمہیں اپنی وقت دکھاتا اس کو کہو یار میرے نبی محمد رسول اللہ کا کردار یہ تھا میرے حضور سیدنا چادر ولی سرکار ہمارے دادا جی یہ بتایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو غم کی خبر دینا کوئی ولایت نہیں ہے غم کو بدل دینا ولایت ہے یہ نہیں تو پریشان ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے وہ بیمار ہے نا وہ پریشان ہے آیا تم اس کو بگو تیرے اوپر کالا جادو ہے تیرے اوپر یہ بیماری ہے اس کو بدل دینا اس کو پتا بھی نہ چلے اب ہم کیا ہم تو اس کو اتنا بڑا لمبا چوڑا کھاتا بتا دیتے ہیں یہ جو ڈھوگی ہیں اسے مزید بیمار کر دیتے ہیں اگر وہ ایک بیماری کے ساتھ آیا ہے بس اپنی بات میں اپنی ایڈ کروں گا اس بات کو گفتگوں کو مکمل کروں گا جب ہم کسی درگاہ پہ جائیں یاد رکھنا وہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جارہی ہوگی حدیث پاک کی تعلیم دی جارہی ہوگی اللہ کی مخلوق کو لنگر کھلایا جارہا ہوگا یہ تین کام کے علاوہ اگر آپ دیکھو اس درگاہ پر خواتین بغیر برخے کے خواتین بغیر محرم کے یا درگاہوں میں کام ہی نہیں ہے خواتین کا آپ اگر اللہ کا ولی سچا ہے آپ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کو پکاریں وہ میرا خیال ہے وہ اللہ سے کیوں ہم ان سے نہیں مانگ رہی یاد رکھنا ہم کسی درگاہ پہ جاتے ہیں یہ نہیں کہتے اے اللہ کا ولی تو بیٹا دے اے اللہ کا ولی تو روزی دے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے دینے والی اللہ کی ذات ہے ہر شہ پہ اللہ قادر ہے دینے والی اور کوئی ذات نہیں مگر انہوں نے محبت انہوں نے اللہ سے یاری لگائی ہوئے پکی انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا ساری زندگی اللہ کے ولیوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے سہامی رکھا اللہ کہتا ہے اب تیرا واسطہ تیرا وسیلہ دے کر جو جو بھی مانگے گا میں عطا فرما دوں گا دینے والی اللہ کی ذات یاد رکھنا وسیلہ بناے گا وسیلہ یہ ہے اللہ پاک یہ بھی تو کہتا کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ کریں ہوں بے شک تو اگر ڈائریکٹ مانگا جائے تو یہ سوال بھی آتا ہے اگر میرا کوئی کام ہے پروفیسر صاحب سے کام ہے میں ڈریکٹ پروفیسر صاحب کے پاس جاتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کے تمام حکم پر عمل کیا جو جو پروفیسر صاحب نے کہا اس پر عمل کیا تو جب میں اس کو وسیلہ بنا کے لاؤں گا لاؤں گا میں کہوں گا سر تو ایک نظر وہ مجھے دیکھے گا ایک نظر وہ دے گا یار اس شخص نے اللہ کہیں گے اس شخص نے پانچ وقت کی نماز پڑھی اس وقت نے میرا حکم مانا اللہ میرے میری تعلیمات پر عمل کیا چل اس کے موں کو یہ گناہگار ضرور ہے مگر اس کے موں کو اس کی بھی میں تقدیر بدل دیتا ہوں اس کا بھی میں اس کا بھی کام اس کو بھی نیک اکار گرہ لیکن آپ جو ایک 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 دنیا داری ہے جو جس ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں وہ خالق اور مخلوق کے درمیان کی بات کر رہے ہیں اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں نا جی اللہ دینے والا اللہ سنتا ہمارا اللہ ہے جب ہم یہاں مانگیں اس سٹوڈیو میں روحی چینل کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر مانگیں اللہ سن رہا ہے اگر ہم اللہ کے گھر میں جا کے مانگیں اللہ ہر جگہ ہر جگہ اللہ تعالی اللہ سماوات اللہ کا نور ہر جگہ ہے ہر جگہ اللہ کا نور وجود ہے اللہ سنتا ہر جگہ ہے مگر یہ یہ پیارے ہیں اللہ کے یہ اللہ کے لادلے ہیں پیاروں کے وسیلے سے مانگنا چاہیے اللہ تعالی تاکہ جندی قبول ہوجا شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں بڑا کونسپٹ ہے جو میلہ ہے جو گندہ ہے جس کا برا حال ہے ہم کہتے ہیں یہ تو فقیر ہے اس سے مانگا جائے اس سے برادیں پوری ہوں گی یہ کیا کونسپٹ ہے جو نماز نہیں پڑتا جو قرآن اور احادیث کے اصولوں پر نہیں چلتا ہم اسے بڑا ولی سمجھتے ہیں میں عرض کروں کہ پیر اور ولی میں کیا فرق ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑتے جو قرآن نہیں پڑتے جو میلے رہتے ہیں ولی کے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے جب مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی ہیں سنات کے سلاتی تھی تو اس وقت ولی پیدا ہوتے ہیں تحجید کے ٹائم مائیں اٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی پھر ولی پیدا ہوتے تھے اور ولی جب پیدا ہوتے تھے تو دنیا واقعہ دیکھتی کہ شارکن عالم رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر جوتیاں الگ الگ کر رہے تھے تو آپ کے دادا نے دیکھا فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں آپ انہیں کہ جنتی اور دوست کیوں کو الگ الگ کر رہا ہوں یہ ہیں ولی یہ ہیں پیر جو بتاتے ہیں لوگوں کو جن کا عمل بتاتا ہے جو تحجید کے ٹائم اللہ سے لوگ لگاتے ہیں ان کی والدہ ایک دن میں ایک قرآن پڑھتی تھی پورا قرآن پڑھتی تھی آج ہماری مائیں کہاں ہیں ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے ہمیں تو اس دنیا داری ڈراموں سے ہی فرصت نہیں ہے ہمیں تو ان دنیا کے معاملات سے ہی فرصت نہیں ہے یہ وہ ولی ہوتے تھے اور جنہوں نے آ کر دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا لوگوں کے آج ہم جو بیٹھے ہوئے یہاں پر اب برے سگیر کی بات کریں برے سگیر میں تو کوئی برے سگیر میں آج ہم بیٹھے ہیں مجھے بتائیں یہ اسلام کس نے پوچھایا ہم تک آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کس کی بدولت ہے یہ انہی کی بدولت ہے یہ ہمارے بزرگار نے دین جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس لاستے پر لگا دیا آج کہاں ہے ولی آج کا ولی کون ہے اور وہ کہاں ہے اسے کیسے تلاش کیا جائے آج کا ولی مجود ہے بلکل مجود ہے جیسا کہ پیش صاحب نے فرمایا کہ یہ درگائیں جو ہیں یہ یہ اس سے فحض ملتا ہے لوگوں کو اس سے امن کا درس ملتا ہے دنیا کے اندر امن کا درس دیتی ہے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو دین سے بھٹک گئے جو دنیا سے بھٹک گئے ٹھیک ہے ان کو آج یہ راہ راست پر ان کی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہمیں یہ ہماری حکومت کو بھی یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ ہمارے گھروں کی بھی ذمہ داری ہے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائیں ان کی تعلیمات کو جو اینجی ہمارے نصاب کا حصہ بنایا جائے یہ بھی ہماری کوتائی ہے کہ ہم ڈلیور نہیں کر سکے ہم نوجوان نسل تک پہنچا نہیں سکے اصل حقائق کو پہنچا نہیں سکے ایسے یہ نا کہ دیکھیں ہم اس سے دور ہو گئے ہم نے ان تعلیمات کو ہم نے کسی نے اس کو فرقہ واریت میں لپیٹ دیا کسی نے اس کو مذہب میں لپیٹ دیا کسی نے اس کو کسی چیز میں لپیٹ دیا گرچہ یہ اصل تو احساس یہی تھی اصل دین تو یہی تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھانا اور وہی راستہ میں نے جو پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو جنت کو جاتا ہے آپ اگر درگاہ پر جائیں وہاں پر قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں آپ اگر درگاہ پر جائیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ولی جو ہیں پیر جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں اور ایک شخص تعلیمات دے رہے ہیں ایک شخص جو بہلا کچیلا بیٹھا ہے جس کو نہ ازان ہوگی اس کو نماز کا نہیں پتا اس کو قرآن کا نہیں پتا اس کو تعلیمات کا نہیں پتا ہم اس کو کیسے پیر مان لیں ہم اس کو کیسے ولی مان لیں ہم تو اس کو مانیں گے جو اللہ کے ساتھ ساری ساری راد لوگائے جو سارا سارا دن جس کی زبان جب وہ بولے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے حضور پاک کا پیروکار ہو پیروکار ہو اس کے کردار سے نظر آ رہا ہے اس کے کردار سے پتہ لگے ہم تو ان کے پیروکار ہیں اور الحمدللہ ملتان شریف اولیاء اکرام کی سرزمین ہے یہاں پر اللہ نے جو ہے خاص کرم رہا ہے یہاں پر اور اس وقت ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو خاص دور کریں یہ تعلیمات جو ہے تعلیمات کن تک پہنچائی جائیں پہنچائی جائیں اور یہ اس میں ماشاءاللہ آپ نے جیسے آج یہ پروگرام رکھا ہے اور یہ لوگوں تک یہ پیغام بچائے جائے کہ ہم اس راستے پر آ جائیں اور یہی راستہ ہماری نجات کا راستہ ہے یہ اولیاء اکرام نے اپنی ساری زندگی آپ دیکھنے انہوں نے اپنی خودی کو فنہ کیا اپنی خودی کو مارا ہے انہوں نے مشکلات صحیح ہیں انہوں نے بھوگ صحیح ہیں انہوں نے پیار صحیح ہیں انہوں نے لیکن پیار کا درست دیا ہے محبت کا درست دیا ہے اسلام کا درست دیا ہے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ان کی زندگیوں کو بدلے اور وہ پھر دیکھا ہم نے کہ لوگ واقعی ان ولیوں میں سے پھر پیر نکلے ہیں بے شک یہ ہے اصل درس ہمیں سیکھنا ہے اور پہنچانا بھی ہے نوجوان نسل تک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اچھا میں چاہوں گا ایک دو سوال ہے میرے ذہن میں ان پر بھی آہتہ کیا جائے شاہ صاحب توقل کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے اور خاص طور پر صوفیزم میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ان دونوں کا کیا کمبینیشن ہے ایک صوفی کتنا توقل رکھتا ہے اللہ کے اوپر جس طرح سے ہم یہ دیکھا ہے کہ صوفیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن وہ توقل اللہ پر چل رہے ہوتے تھے لیکن آج ہم کہاں کھڑے اللہ کے ولی اتنا توقل رکھا کرتے تھے ان کے پاس آج کا ہم تو کہتے ہیں نا ہم تو پلاننگ کرتے ہیں ایک سال کی سالوں کی مہینوں کی پوری زندگی کی ہم لانگ ٹائم پلاننگ کرتے ہیں اللہ کا ولی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا یعنی کہ آج آج ایک وقت کا ہے اگلے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا اور اگلے وقت انہی کے در پر بیٹھ کر سینکڑوں لوگ اپنی پیٹ کی آگ بجایا کرتے تھے اب لنگر کھایا کرتے تھے تو دیکھنے والے آتے اور دیکھتے ہیں یار یہ تو خود اللہ کے ممان تھے ان کے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ان کے پاس سو سو بندہ بیٹھ کر اللہ کی مخلوق اپنا پیٹ بھر رہی ہے اتنا توقع تھا میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں ایک امہ جی تھی ولیہ خاتون تھی نیک خاتون تھی تو ان کے پاس دو روٹیاں تھی دو روٹیاں تھی انہوں نے کہا اپنی خادمہ کو اے خادمہ ایک تو کھا لے اس نے کھا لی جو اس کی اپنی روٹی تھی دروازہ بجا اس نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی فقیر کو دے دی یہ توقع کی میں بات بتا رہا ہوں دے دی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا اور ان کی بی بی کی کہنے لگی جو خادمہ تھی کہ بی بی آپ بھوکی ہیں آپ نے مجھے تو کھلا دی اپنی روٹی فقیر کو دے دی آپ کھا لیتی کہا نا نا وہ اللہ اللہ کے طرف سے ممان آیا تھا تو کہنا میں یہ ہم نے اس کو روٹی دینی تھی اب وہ چلائی تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا اور دو روٹیاں آئیں کہو مجی دیکھو جی آپ کی برکت سے دو روٹیاں آگئیں اللہ تعالی نے ہمیں دو روٹیاں تاوکاو نہیں یہ ہماری نہیں ہے اس کو واپس بھیج دو کہا نہیں یہ ہماری نہیں ہے تھوڑی دیر بعد پانچ روٹیاں آئیں کوئی شخص آیا کہو یہ کہو نہیں یہ تو غلط دروازے پہ آگیا یہ پانچ روٹیاں ہماری بھی نہیں ہیں کیوں ہم نے دس دنیا ستر آخرت کا میں نے سنا ہوئے میرے رب کا وعدہ ہے دس دنیا میں دوں گا اور ستر آخرت میں دوں گا تھوڑی دیر بعد ایک اور تھال آیا اس میں دس روٹیاں تھی دس روٹیاں تھی ان نے کہا یہ ہماری ہے روٹی آج آئے اس کو لے لے آپ بی بی تو ایک کہتی تھی اللہ نے ہمیں دس دے دی ہیں اس لئے ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کر کے تو دیکھیں آج آپ نیت کر لیں سارے میرے سننے والے جتنے بھی پوری دنیا میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آج سے ہی آج جمعہ کا دن ہے اٹھارہ بارہ دو ہزار بیس یہ کیمرے کی آنکھ نے اس کو بند کر لیا اس بات کو آج نیت کریں اگر میرے پیروکار اس بات کو سن رہے ہیں سارے نیت کریں ہم اللہ سے ایک بزنس کرتے ہیں اللہ سے کاروبار کرتے ہیں اللہ سے ہم ایک سودا کرتے ہیں میں کہتا ہوں جس کا وعدہ کیا ہے رب نے دھائی پرسنٹ اللہ کہتا ہے میں سو روپیہ دیتا ہوں وہ دھائی روپے واپس لیتا ہوں کتنے دھائی روپے اللہ ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں ہم دھائی زکاة کتنی بنتی ہے دھائی پرسنٹ ہم دھائی پرسنٹ بھی اللہ کہتا ہے پورے سال اگر سر میں آپ کو میں جناب کو پروفیسر صاحب کو ابھی ایک سو روپیہ نکال کے دوں اور پروفیسر صاحب کہیں جی پیر صاحب آپ کی میربانی آپ نے مجھے ون ہنڈر روپیز دیے میں کہوں گا جی آپ ایسا کریں اس میں سے دھائی روپے نہ آپ مرزا صاحب کو دے دیں تو وہ کہیں گا کیوں دوں آپ کہیں گے کتنے پروفیسر صاحب سنگ دل ہیں ابھی میرے سامنے پیر صاحب نے ان کو سو روپیہ دیا اور سو روپے میں سے کہہ رہے ہیں دھائی پرسنٹ مجھے نہ دو وہ غریب ہے اللہ کا ہی مخلوق کا کوئی شخص اس کو دے دیں پروفیسر صاحب ابھی بھی آئین تائیں کہیں کہیں کہ آپ کہو گے یا بڑا اللہ ہمیں سو روپیہ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں تم میں سے بزنس کر اس میں سے دھائی پرسنٹ کا مجھے پارٹنر بنا لے صحیح دس بنا دوں گا اور دیتا رہوں گا کبھی ختم نہیں آپ یہ عمل کر لیں آج ٹائم لکھ لیں اگلے مہینے جب بھی کلوزنگ کریں گے اگر وہ آپ کا پروفیٹ میں کاروبار نہ چلا جائے تو سید ولی محمد شاہ ثانی کو ایک دفعہ ٹیلی فون کر کر کہہ دیں نا حضور آپ کا فارمولے پہ عمل کیا تھا اللہ کو ہم نے پارٹنر بنایا تھا اللہ کو پارٹنر بنایا تھا اللہ نے نہیں دیا یہ تھا توقل اللہ کا ولی کبھی کچھ رکھتا نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا ان کے سارے خزانے ہاتھوں میں تھے کبھی ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا اور توقل اللہ اتنا سٹرونگ ہوتا تھا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے توقل کے حوالے سے ٹائم بہت تھوڑا ہے وقت کی قلت کا سامنا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیں گے توقل تو دیکھیں یہ تھا کہ آج بھی ان لوگوں کی درگاؤں پر لوگ لنگر کھا رہے ہیں صحیح کمال دیکھیں دیکھیں نا توقل کی بات تو یہ ہے کہ کئی سو سال گزر گئے کئی سو سال گزر گئے لوگ ابھی بھی کھا رہے ہیں جن کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا کمال اس سے بڑی بات توقل کی اور کیا میں کہہ سکتا ہوں صحیح بہت بڑی بات کی ہے بہت ہی پیاری بات یہ اللہ تعالیٰ کا آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ توقل پر نہیں سٹینڈ کرتی وہ حساب کتاب کرتی ہے کیلکولیشن کرتی ہے ان کو کیا میسید دینا چاہیے حساب کتاب ختم کر دیں یہ کتابیں حساب کتاب کی بان کر دیں رب کے راستے میں رب کی مخلوب پر خرچ کرنا شروع کر دیں رہواز شروع ریزر کبھی ختم نہیں ہوگا ریزر کبھی ختم نہیں ہوگا بہت ہی پیاری بات سے اینڈ کیا شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور تارک سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑی پر حاصل گفتگو رہی بہت کچھ سیکھا میں نے اور ماشاءاللہ وہی بات ہے جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سورج ہیں علم کے دن سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اجازت چاہیں گے آج کے پروگرام سے اللہ نکے پانے